مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی مجودگی میں منگلوار کو دیونگت گینکسٹر جسفندر سنگھ روکی کی بہن راج دیپکور نے فاجلکہ میں کانگرش کا دامن تھام لیا ہے اس سے فیروزپور لوگ سوہ سیٹ سے کانگرش کے امیدوار سیر سنگھ گبایا کے چناب پر چارہ بیان کو بل ملا ہے جسفندر سنگھ روکی نے 2012 میں فاجلکہ سے اجاد امیدوار کے روپ میں چناب لڑا تھا اور دوسرے استان پر رہے تھے فاجلکہ کے سجیت جانی مشکل سے جیت پائے تھے اور کانگرش کے ڈاکٹر مہندر رینوہ تیسے استان پر چلے گئے تھے 2015 میں ہیمارچل پردیش میں راکی کی ہتھیا کرتی گئی تھی راکی کی ایمیج روبن ہیٹ جیسی تھی فاجلکہ کے گریب لوگوں میں راکی کافی لوگ پریا تھے 2017 میں راجدیب کور نے اجاد امیدوار کے روپ میں فاجلکہ سے چناب لڑا تھا راجدیب کور کو 38,000 ووٹ ملے تھے قریب ایک سال پہلے راجدیب کور فاجلکہ پول خول ریلی میں سخبیر بادل کی مجودگی میں اکالی دل بادل میں شامل ہو گئی تھی کیپٹن امرندر سنگھ کے آگرہ پر راجدیب کور کے ساتھ ان کی ماتا ہر مندر کور اور بڑی گنتی میں سمرتھک بھی کانگرش میں شامل ہوئے ہیں راجدیب کور کا سواگت کرتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ بڑی سنکھا میں اکالی نتاؤں کے کانگرش میں شامل ہونے سے لوگ سوہ چناب میں پارٹی کو مجبوطی ملی ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ اگر اکالی دل کے پردان سخبیر بادل کے چھتر میں یہ حال ہے تو پنجاب کے دوسرے علاقوں کی استیتی کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے مکہ منتری نے کہا کہ اکالی دل کے بھی بھاجک اور ودھونسک ارادوں کو روکنے میں راجدیب کور کا شہوک سرانیاں ہیں انہوں نے کہا کہ فروشپور لوگ سوہ حلقے کے مددہ تھا سخبیر بادل کو اچھا سبق سکھائیں گے راجدیب کور نے کانگرش میں جوگاں دینے کے لیے کیپٹن امرندر سنگھ کا دھنیواد کیا راجدیب کور نے سخبیر بادل کے تانہ شاہ اور جدی رویے کو اکالی دل کے پتن کے لیے جمعے دار ٹھہرایا کانگرش کو لوگتان تریک اور وکاس مکھی پارٹی بتاتے ہوئے راجدیب کور نے کہا کہ اکالی دل میں ان کا دم گھٹ رہا تھا مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ کھیل منتری رانہ گرمیت سنگھ سوڈی بھی اس موقع پر موجود تھے کیپٹن امرندر سنگھ نے شیر سنگھ گوبایا کے پخش میں ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگرش کے اسنتوش نتاؤ سے بیٹھک کر کے ان کو شیر سنگھ گوبایا کے ساتھ چلنے کے لیے راجی کیا رانہ سوڈی کا پروار پہلے ہی شیر سنگھ گوبایا کے حق میں پرچار کا کام شروع کر چکا ہے لوگ سبح چناب میں کیپٹن امرندر سنگھ کی پرتشتہ داب پر لگی ہوئی ہے کیپٹن امرندر سنگھ کے دورے سے شیر سنگھ گوبایا کے چناب پرچار افیان کو بڑی کامجابی ملی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات